اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن حضر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر بننو میں سیکیورٹی فورسز کے قافلے پر حملے میں 22 اہلکار شہید اور 30 زخمی ہو گئے دہشتگردی کے خدشات پر انٹیلیجنس رپورٹ دو دن پہلے آ گئی تھی کراچی کے راقے منگوپیر میں رینجرز کا کلدم تنظیموں کے خلاف آپریشن 20 سے زائد افراد گرفتار کر دیا گئے لاہور میں تشدد اور زیادتی کا نشانہ بننے والی گھریلو ملازمہ کی حالت تشویشناک ونٹی لیٹر پر منتغل ملزم ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہریپور میں تحریک انصاف کے جلسے کی تیاریاں مکمل عمران خان خطاب کریں گے قومی کرکٹر شاید آفری بی کا کہنا ہے کہ کوچ ٹیم کے لیے مخلص ہونا چاہیے ملکی یا غیر ملکی ہونے سے فرق نہیں پڑتا شارجہ ٹیس کے چوتھے روز سری لنکا کی دوسری ایننگز میں بیٹنگ ایک وکٹ پر 31 رنز بنا لیے اور آئی لینڈ میں پولیس اور سیکیورٹی فورسز نے سرکاری امارت کے گرد چوکیاں خالی کر دیں مظاہرین نے اہلکاروں کو پولوں کا دفعہ دیا موسیقی